جی جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دہان برکاتہ ناریہ کا بیان بھی شروع ہو چکا ہے اور اس سے پہلے مفتی صاحب کا بیان ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی عرصے کے بعد آپ پھر سے دیکھ رہے ہیں محمد صفیان بلاغ تو یار کافی عرصے سے یوٹیوب پر ہم خیرازر رہے کیونکہ زندگی کی کچھ معاملات میں بیزی ہو چکے تھے اور مدرسے میں تھے مدرسے میں کافی بیزی تھے تو آج جمعہ کے دنے میں نے کہا کیوں نہ آج جو ہے اس موسم آپ موسم سے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بارش ہو رہی ہے بہترین قسم کی اور بہترین موسم ہوئے بڑے ہی زبادس موسم ہو رہا ہے آبا میں نے کہا کیوں نہ بھئی آج ولاغ بنایا جائے اس موسم کو انجوائے کیا جائے تو شروع کرتے ہیں آج کے ولاغ کو تو جی ہاں بھئی ابھی صبح کے لگ بھگ چھے بجے کا وقت ہو رہا ہے اور یار رات کو میں جو ہے تقریبا کوئی ایک بجے سویا ہوں تو کوئی نین پوری نہیں ہو تو صبح نماز پڑی ہے نماز کے بعد ابھی تک جھاگ رہا ہوں تو ابھی بلاغ شروع کیا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں بھئی سونے کے لئے تو تھوڑی سی نین کریں گے پھر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر کریں گے ہم ناشتہ جی ہاں بھئی میں آپ کو بارش کے اندر وجہ سے کوئی سین بتاتا ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھنے کتنا بہترین 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 تو جی ہاں بھئی الحمدللہ اٹھ گئے تھے اور ناشتہ بھی بڑے لیول کا ہم نے آز کیا لیکن آپ کو نہیں دکھا سکے ہم حاضرت اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں اور دوسرا میں تھوڑا سا تبیر نہیں ناساز ہے آواز سے آپ کو پتا چل ہی رہا ہوگا جناب تو ابھی ہم جا رہے ہیں بھئی تھوڑا سا بازار کیوں کہ کچھ اصل میں یہ کچھ کام ہے اور میرا ابھی کی تھوڑا سا کام تھا کسی لڑکی کی پیسے میں میرے کاؤڑے بیجے کے تو سپون کو نکال کر دیں ہم انشاءاللہ نکال رہے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ سے اور ماجر مزار پہنچتے ہیں اور وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں ماجر مزار ہم کھول ہیں میرے شاہد آسم بھئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہوئے ہیں بارش کی ورے سے اور دوسری ہم جا رہے ہیں بھئی تیدر کے پاس تو بھئی بہت کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ جو ہم اس ایسی پیسے کی دکان پر آ رہے تھے افسوس کے ساتھ وہ دکان جو ہے بند ہے تو آسم بھئی اب کیا کریں ہم اس میں تو تصابیر خریدنے کے لیے آیا تھا یہ کہنا کیا چاہتے ہو کیا کہتے ہیں اسے چکڑ ہی چکڑ کی چڑا ہوئے 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 اللہ خیر کرے یار دیکھ سکتے ہو یار کتنا زیادہ جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں اسے کپڑوں کو جو ہے سنبھال کر یہاں پر چلنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ یہ دیکھا تو بارس بارس کیا ایسا موسم تو اچھا ہو چکا ہے بھئی اب دیکھتے ہیں جو دکان اگر کچھ دکان ملتی ہے تو وہاں پر جا کر ہم کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسی پیسے کی دکان ملتے ہیں دکان ہمیں نظر آئی ہے اسے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسی پیسے کی ایک نہیں تو جی ہاں بھئی ویلکم ٹو این ایڈر ڈے جو ہے تو بھئی آج جو ہے ہم شام کے بعد نکلے ہیں حضرت مفدی صادقب کے ساتھ پروگرام پر جا رہے ہیں کیونکہ بھئی آج کسی ختمین افعوت کی پروگرام میں ہم نے شرکت کرنی تھی حضرت مفدی صاحب کے ساتھ حضرت مفدی صاحب کے ساتھ پیان ہے ہم حضرت مفدی صاحب کے ساتھ نکلے ہیں بھئی مدرسل سے نکلے ہی تھے ایک سینجی پر کھڑے ہوئے اور اسینجی فل کر آیا ہے تو یہ میرے ساتھ دوسرا حرصہ ہو رہا ہے اچھا سفر کر رہا ہوں دوسرا حرصہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ پہلا حرصہ جب ہوا تھا کہ بھئی وہ ہم جب گھر جا رہے تھے تو وہ جو ہائی ایس ٹوٹا تھا اس کو سینجی دیکھ ہو گیا آج مجھے صاحب کی گاڑی کا سینجی جو ہے جو ہے لیک ہو گیا تب ہی ہم نے مرسلی کام کر رہا ہے انشاءاللہ گاڑی ٹھیک ہوتی اور پھر چلتے ہیں پروگرام پر اور مزید یہ بات یہ کہ بھی پروگرام میں بڑی بڑی شخصیات انشاءاللہ آ رہی ہیں حضرت ملکی عدل آہد قریقی صاحب دعوان فرقات حمد آریہ بھی ہاں پر تشریف لا رہے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ملقات ہوگی اور مضبر کے کافی جید جید علماء انشاءاللہ وہاں پر تشریف آ رہے ہیں ان سے بھی ملقات ہوگی تو ملتے ہیں آپ کو وہاں پر پروگرام میں ازاد اہل سنت حضرت مولانا مفتی عبدالوہد قریقی صاحب دعوان فرقات حمد آلیہ موسو نارو جواب جوش و جذبی سر راکے نارے تکویم موسو نارو جی جناب مفتی عبدالوہد قریقی صاحب دعوان فرقات حمد آلیہ کا بیان بھی شروع ہو چکا ہے اور اس سے پہلے مفتی صاحب کا بیان ماشاءاللہ سے ہو گیا اور کلی پر رونک ماشاءاللہ نحفر لگی ہوئی یہاں پر نبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما نبی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال تو آرز لیٹر تو جیہاں بھی الحمدللہ پروگرام سے جرسے سے ہم واپس آ گئے تھے تو بھئی مسئلہ کچھ یوں ہوا کہ مفتی صاحب نے جب مفتی عبدالوہد قریقی صاحب نے جب اپنا بیان خدم کیا تو بھئی گھر میں کوئی امجنسی تھی تو ہمیں امجنسی آنا پڑا لیکن ہم نے مفتی عبدالوہد قریقی صاحب صدامت ملاقات انداری سے ملاقات کی لیکن یار اس ٹائم میں ویڈیو بنانا بھول گیا ویڈیو نہیں بن سکی ملاقات ہوئی بہت مزا ہے ایوری ہمبر پرسن اور پروگرام جو ہے ماشاءاللہ ختم نبود والوں نے کافی اچھے طریقے سے میریز کیا ہوا تھا اور بہترین ایک کانفرنس مناقع کی ہوئی تھی میرے ساتھ جو ہے بھائی آسم صاحب بھی گئے تھے ابھی اس ٹائم بہت تھکیاں ہوئے ہیں کیونکہ انہیں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے بہت نمبہ ڈرائیونگ ساری میں نے کیے اور تھکا ہوا یہ بندہ ہے کچھ شرم کرنے کی ضرورت ہے تو بھائی اگر آپ کا ولوگ پسند آرہے ہیں تو بھائی ولوگ کو لائک کرو اور شیئر کرو تو کمنٹس کر کے بتاؤ بھائی کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ہمارے ولوگ اگر پسند آرہے ہیں تو بھائی ہم دڑا دڑا مزید لوگ آپ پہ انشاءاللہ جلد جلد پہنچائیں گے تو ملتے ہیں نئے ولوگ کے اندر اللہ حافظ ملتے ہیں